I know Bollywood Songs کا ایفیکٹ کیا ہے اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں Literally وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں اس height پر لے کر جاتے ہیں Bollywood Songs کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں جب آپ reality میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں آپ اتنی height سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ آج کے جو lyrics ہیں They are literally poison انسان کو اس کے purpose سے دور کرتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں یوفوریا کی state میں لے کر جاتے ہیں انسان کو they act like a drug آپ کا dopamine release کرتے ہیں dope centers کو جا کر hit کرتا ہے میوزک اکثر یوت کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے پیچھے گانا چل رہا تو میوزک تو یہی سے پھر غلط ہو گیا ابھی جو چیز دماغ پر سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورڈشپ سے لوگ سجدے میں جا رہی ہیں اور Bollywood song چل رہا پہلے کام کریں اپنے ہارٹ پر کام کریں استغفار کریں قرآن مجید پڑھیں پانڈر کرنے کی کوشش کریں نیک لوگوں میں بیٹھیں نیگٹیو انرڈی والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو کہاں سے قرآن آپ کو مزہ دے گا کہاں سے لطف آئے گا یقین کریں نیگٹیو لوگوں کی نیگٹیو انرڈی دنیا دار لوگوں کی ایک عجیب سی نیگٹیو انرڈی اور بھی بہت ہے لیکن یہ فور ٹاپ ہیں قائ꾼 بیٹو کمپنی ہے پیپل جنگ دیتانی پیپل کیاشی کرنی آؤپر صلاح سب tire بیٹو جس ایسا ہیں جو نماز نہیں پڑتے تو اس کی یہاں شرح گیا پیس آئی شرح گیا بوقت میں نے فرحان بیٹو کو گیا جا نماز ہی تھی کیا انیا بان Belgium جنہے ہیں انیورسٹی اٹھائی کی ویڈیائی گیا اس cobra منگل گیا یہ گیا جieważ کی生aremos اور شرح گیا جو گیا جنہے ہیں کیا میں نماز ہیعمال بخشن پر ایک بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے ریزن کمپنی کا اثر تو بیڈ کمپنی لٹریلی دیسٹرویز امام ثم میوزک اور موویز اچھی موویز ہو سکتی ہیں اچھی موویز ہو سکتی ہیں ابھی میوزک کے بارے میں آپ کو ابن قیم کے سخت اقوال سناتا ہوں پیپل آس کے میوزک کا کیا سٹیٹرس ہے اسلام میں میری جو ریسرچ ہے میرے نظرین میوزکل انسٹرومنٹس حرام ہیں اس کی بہت سی ریزنز ہیں ایک تو کلیر کٹ حدیث ہیں دوسرا ایم کمیگ فرم ایک بیک گراؤنڈ کے ایم ایک ووکلسٹ ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا ٹیتھ میٹل، بلیک میٹل، گوٹھیک پنک میٹل، نو میٹل یہ ساری میٹل کی ٹائپ میرے پاس دو سو جی بی کلیکشن ٹو تھاؤزن سکس ٹو تھان سیون میں ہوتی تھی جب دو سو جی بی بہت بڑی چیز ہوتی تھی جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے یونیورسٹی میں ہمیں ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے وہ گٹارس تھا اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا، ڈرومر بھی تھا میٹیلکا ہمارا فیوریٹ بھینڈ تھا اس دور میں تو آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں لٹرلی وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں جب آپ ریالیٹی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے تو کچھ حکمت ہے نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sincere to us اللہ is sincere to us that's why he forbade us and don't even ask me about you know hip hop and these you know rap songs so music to me musical instruments are حرام اور جو لیرکس ہیں they are even more dangerous آج کے جو لیرکس ہیں they are literally poison انسان کو اس کے پرپس سے دور کرتے ہیں اللہ سے دور کرتے ہیں انسان کو فینٹسی میں لے کر جاتے ہیں یوفوریا کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں انسان کو they act like a drug آپ کا ڈوپامین ریلیس کرتے ہیں ڈوپ سینٹرز کو جا کر ہٹ کرتا ہے تو you should avoid جتنا avoid کر سکتے ہیں I understand ایک دم چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے چلے at least فضول سے تو جان چھوڑا لیں نا filthy music سے تو نکل آئے hip hop rap سے تو نکل آئے نا باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو باقیوں سے بھی نکالے number three mixing up things that destroy امان mixing up سے کیا مراد ہے کہ you sit in good company and then you go and sit in bad company you are mixing up two things آپ اچھے لوگ میں بیٹھ رہے ہیں دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں لیکن پھر آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا دنیا کی باتیں کرتے ہیں اس طرح نہیں چلے گا because a person cannot have two hearts you have to choose a path کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے otherwise this will destroy your امان and last is envy حسد chalicean envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood حدیث ہے جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح envy اور حسد good deeds کو کھا جاتا ہے یا just like a fire eats the wood یہ بھی ایک مثال آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے تو حسد ہوتا ہے ایک نیچہ so envy eats up good deeds so just last few things فوزیل ابن یاد کا ایک quote میں آپ کو سناتا ہوں یہ میرے favorite salaf ہیں اسلاف تابین تبہ تابین صحابہ اور بزرگان یہ اسلاف ہوتے ہیں تو he is one of my favorite salaf he said whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him this is what I am talking about real friendship یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا آج کل ایسی ہوتا ہے دوست ٹک ٹوک کی ویڈیوز دکھاتا ہے آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے آپ ہستے ہیں مسکراتے ہیں آپ encourage کرتے ہیں کہ واہ بھی واہ he said if you smile at his sin you have betrayed him actually تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم sincere دوست نہیں ہیں اگر تم sincere دوست ہوتے ہیں تم منع کرتے ہیں تم روکتے ہیں یہ sincerity ہے یہ کونسی sincerity ہے کہ تم مسکرار ہیں اس کے گناہ پر دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپ نہیں کرتے یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے شل this is a natural emotion یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام سے سبلنگز میں رائیولری بہت جو ہے وہ کومن ہے اسپیشلی ٹین ایج میں ہو جاتا ہے حسد کہ ابو نے اس کو یہ لا کر دیا مجھے یہ نہیں لا کر دیا ابو نے اس کو یہ دیا سبلنگز میں ایسے ایسے اخلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں انجوائے تم کروں سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے آ کے اور انڈ میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملتے ہیں تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں نیچرل ہیں ماں باپ کو منیج کرنا چاہیے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے بٹ جو خود بندہ انوی کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کمپیر کرنے کی بجائے تاریخ کرو اگلے کی اس کے لئے دعا کرو آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ سے زیادہ کماتا ہے اچھی بات ہے اس کے لئے اور دعا کرو اللہ اسے اور دے دوست کی بات زیادہ سنتے اس لئے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بننا کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹینیجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے سو دے شڑڈ لک کہ ان کے فرنڈز اچھی کیونکہ فرنڈز سے انفلوی اسپیشلی جو تھرٹین ٹو ایٹین سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے تو پیرنٹس ہے تو انشور کہ دوست اس کے اچھے ابنے حجرز سیڈ نا سن ریمین مائنر ون اکمپنی بائی پرسیسٹنس ون اکمپنی بائی سیکن اکمپنی کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن چاہے وہ آپ کے نظیق چھوٹا سین پرسیسٹنس کی جیسے وہ میجر بن جائے جیسے مثال کے طور پہ آپ کے لئے مائنر سن ہے اور اکمپنی بائی چاہیے آپ اللہ کی حدود کو کر رہے کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے نون مہرم سے بات کرنا منع نہیں کام کے لئے کی جا سکتی ہے پرپسفل ہونا چاہیے اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے پت ون یو چھٹنگ تو سم ون ون یو لون لی دیر امینس چانس سلیپنگ آوی اب آپ اس کو پرسیسٹنٹ بنا لیتے ہیں آپ اس کو سمجھ دیں گناہ تو یہ میجر سن بن جائے یہ یوں 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 مینر سن بات ایک میجر سن بات ایسیل اس لیو بات سیل بات میجر سن بات 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 سن بات محبی مانگنے سن بات 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 اب ایبن القیم کا ایک قوٹ آپ کو سناتا ہوں میوسک کے بارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بولی ووڈ سانگ بھی دل میں اور قرآن بھی دل میں یا بولی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا قرآن کو نکال نے سے مراد ہے قرآن کی فلوسفی کو یا قرآن بولی ووڈ سانگ کو نکال دے گا یہ depend دل میں اللہ رسول بھی دل میں اور hip hop بھی دل میں بولی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت می وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا اس لوگ کہتے ہیں کہ نئی نئی میوزک میکس اس بیٹر بیٹر پرسن ڈیفائن بیٹر پرسن ہا ہی ہی بیٹر پرسن سن پیپل گو آن ت سن دیت آن بیٹر پرسن سن اکسر یوزک نماز پڑھے پیچھے گانا چل رہا ہوں تو میوزک تو یہی سے غلط ہو گیا جو چیز دماغ پر سوار ہے نماز پڑھتے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورڈشپ سے لوگ سجدے میں جا رہی ہیں اور بولی ووڈ سانگ چل رہے ہیں مائن میں that is these are the harms of music and then ابن القیم said singing and music is worse and more harmful than stories of emperors stories of emperors سنائے کرتے تھے اس دور میں لوگوں کو غافل کرنے cause it directs one to adultery and fornication literally yes hip hop directs you to adultery and it is the fountain head of hypocrisy it is the snare of the shaitan it is the snare of the shaitan shaitan ki awaz hai and it intoxicates the intellect literally it intoxicates your mind آپ کو پتہ ہے کہ فقہ islami میں آپ لوگ حرحان ہوں گے وہ بندہ جو میوزک سنت ہے اس کی گواہ ہی نہیں ہے اگر یہ islamic شریعہ ہوتی تو میوزک سنے سارے گئے کہ آپ کی گواہ کبول نہیں ہے کیونکہ آپ fool ہیں آپ idiot are because scholars declared a person who listens to music as idiot he is someone intoxicated in hoosh میں نہیں ہے وہ music سن رہ greatest harm is that it is obstructing you from the quran because ibn taimiya said those people who listen to music a lot they don't like the quran literally a student had a student come to she was doing a degree in music something like that and she said to me she was very honest with me i appreciated this and she said that quran not to do you don't to music to not to music to do to my in my time Allah has an example made I said that when a person a 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 تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کھانے میں آپ اسے اچھے سے اچھا کھلا دو تو ہے ہی بیمار اس کی زبان میں ہی کڑواہٹ ہے تو اسے ٹیسٹ ہی پیل نہیں ہوگا ٹیسٹ برڈز خراب ہو جائیں گے اب کرونا وائرس میں آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کو فیل ہی نہیں ہوگا سمیل کی سینس بھی نہیں ہے نہ ہی ٹیسٹ کی سمیل ہے بیماری ہے نا ہارٹ بیمار ہے اس پہ کام کریں پھر قرآن انشاءاللہ افیکٹ کرے گا تو پہلے ذرا کام کریں اپنے ہارٹ پر کام کریں استغفار کریں قرآن مجید پڑھیں پانڈر کرنے کی کوشش کریں نیک لوگوں میں بیٹھیں نیگٹیو انرجی والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو کہاں سے قرآن آپ کو مزہ دے گا کہاں سے لطف آئے گا یقین کریں نیگٹیو لوگوں کی نیگٹیو انرجی دنیا دار لوگوں کی ایک عجیب سی نیگٹیو انرجی ہوتی ہے پانچ منٹ آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا ایمان گیا اس لئے اپنی کمپنی کو نوٹ کریں ایہاں پر ہم آج انڈ کریں گے بکاوز ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا سم ویس تو انکریز ایمان انشاءاللہ وہ ہم نیکس کلاس میں لے جاتے ہیں یہاں پر ہم انڈ کریں گے اور میں نے یہاں پر آپ کو جو بتائی بات وہ یہ تھی کہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں چار چیزوں سے بچیں بیٹ کمپنی سے میوزک اینڈ موویز دیکھ کر میوزک تو ویسی حرام ہے میرے نزدیک موویز سیلیکٹیڈ موویز چلیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ بہت کیر فل ہو کے ویری کیر فل مکسنگ اپ پیپل آف ہوا پیپل آف ڈزائر پیپل آف ریلیجن تو ایسے نہیں چلے گا کمپنی آپ کی ایک ہونی چاہیے حسد سے بچیں دوسروں سے جیلس ہونے سے بچیں اپنے دل کو صاف کریں that will save you from your ایمان being destroyed انشاءاللہ نیکس ویک ہم ڈسکس کریں گے how to increase ایمان ways to increase ایمان جزاک اللہ خیر for listening سبحانک اللہ و ابھی حمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتہا سکھ رتوب اللہ والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ